ہمیں جوائن کیا ہے رہنمائم کے مواسِ جلی صاحب میں مواسِ جلی صاحب ایک بات پھر کوئیٹا کو خون میں لہدہ دیا گیا اس افسوسناک واقعہ پر کیا کہیے گا دیکھیں بہت افسوسناک واقعہ ہے اور جتنی بھی مضمت کی جائے اس کے لئے کم ہے ہر آنکھ عشق بار ہے ہر دل مقموم ہے اور یہ انتہائی افسوسناک وقت جو ہے وہ ہمارے ساتھ ہر مہینے کسی نہ کسی شکل میں گزرتا ہے کہ جہاں ہم اس طرح کے افسوسناک واقعات دیکھتے ہیں چاہے وہ بلوچستان ہو چاہے وہ صبح خیبہ پختون خواہ ہو اس سے پہلے بھی چند سال پہلے ہم نے دیکھا کہ وہاں کے جو صابق صبحی وزیر اطلاع تھے میاں افتخار حسین صاحب ان کے جو صاحب زادے ہیں وہ بھی اس سانے میں جو شہید ہوئے آج اتنی بڑی تعداد میں جو ہیں وقلہ جو ہیں وہ اپنی جانوں سے جو ہے وہ ہارد ہو بیٹے یہ انتہا سے زیادہ چیزیں خراب ہو رہی ہیں جو ضرب عذب ہم نے شرک کیا اس کی کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی ہے جس میں ہم کہیں کہ یہ بہت افیکٹیف ریزولٹ جو ہیں اس کے نظر آ رہے ہوں ہر موقع پر ایک ایسی چیز نظر آتی ہے کہ دہشتگردہ کے اپنا ایک پیغام دیکھے چلے جاتے ہیں اور یہ جس طرح آج جو کچھ ہوا ہے تو یہ بات بالکل میں خالصے واضح طور پر اب نظر آتی ہے جس طرح یہ مذہبی انتہا پسند ہیں دہشتگردہ ہیں جن کے تمام طریقہ واردات ہیں یقیناً یہ وہی لوگ اس میں انوالو ہیں کہ جو انہوں نے آج اس طرح کی ایک سوچی سمدیس عزش کے تحت جو ہے سب سے پہلے جو بار ایسوسیشن کے صدر ہیں کانسی صاحب ان کو پہلے شہید کیا اور جب ان کی حوالے سے لوگ جب اسپتال میں جمع تھے تو اسی طرح اس میں آکے جو ہے وہاں پر خودکش جب تک میڈیا سے اطلاعات ملی ہیں ترہ پن سے زائد جو ہیں اس میں جو ہیں وہ معصوم جانے جو ہیں وہ ضائع ہوئی ہیں تو اس کے لیے جتنا بھی جتنے بھی الفاظ ادا کریں شاید وہ کم ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں حکومت کو اس کے اوپر کانکریٹ ایکشنز یہ جب تک ان تمام دہشتگردوں خلاف یہ سیاسی جماعتوں کے خلاف انتقاب لینے کارروائی بند کرنی چاہیے اور جو اصل دہشتگرد ہیں اس ملک کے اندر جو اصل دہشتگردی پھیل آ رہے ہیں جو مذہبی منافرت پھیل آ رہے ہیں مذہبی انتشار پھیل آ رہے ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی جائے اور متحدہ قومی مومنٹ اس پوری صورتحال پہ اپنے سوگ کے حمایت کا اعلان کرتی ہے جو بلچستان حکومت نے جس کا اعلان کیا ہے ہم اس کی برپور تائید کرتے ہیں اور ان کے غمیں برابر کے شرک ہیں اور میں قائطہ ایک التعاف بھائی کے بحافے بھی ان تمام سوگوال لگائے کے ان سے بھی دل تازیت اور حمدردی قدار کرتا ہوں جو آج اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں اور ان تمام زخمیوں کے لیے بھی دعائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو فیل فور جلد جلد صحتیابی نصیب فرمائیں بہت شکریہ امکیم ہمارے ساتھ موجود تھے مذہب مت کر رہے تھے آج کے اس واقعے کیوں ان کا کہنا ہے کہ جہانبہ کا افراد کے غمیں برابر کے شریک ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اس واقعے کے جتنی مذہب مت کی جائے کام ہے کیونکہ یہ جو فرقہ ورانہ کلنس ہوتی ہیں اس طرح کے جب آئیم شیٹ کے لوگ ہوتے ہیں وہی جو بیرونی ہاتھ ہیں ان کے آلائکار بنتے ہیں اس طرح کے واقعہ ترولیمہ ہوتے ہیں لیکن ساتھ ہی روڑے حکومت سے بھی اس طرح کا شکفہ کیا ہے کہ وہ اپنی جو کارکرگی ہے اور جو بھی سیکیورٹی پلان ہے چاہے وہ نیشل ایکشن پلان ہو اس کو فوکس کریں تاکہ اس طرح کے واقعات کی روڑکان کے لیے منظم اماثر مذہب بندی سامنے آتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ ایم کی ایم یو میں سوک اعلان کرتی ہے اس طرح کے واقعات سے دیستگرد اپنی مذہبتگی کا احساس ضرور دلاتی ہیں لیکن حکومت کو سخت اقدامات کرنے ہوں گے آج انتہائی افسوسناک واقعہ رونما ہوا کوئی تابار کانسر کے ساتھ